بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسائی سٹوری کے ساتھ میں محسین بلال ہم مختلف ایشیوز پر خاص طور پر سیاسی ایشیوز پر اور سوشل ایشیوز پر ویڈیوز کرتے رہتے ہیں لیکن کچھ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو ہماری اپنی فیلڈ یعنی جنرلزم کا جو شعبہ ہے اس سے وبستہ ہوتی ہیں یہ اخبار ہے دنیا اخبار میرے ہاتھ میں ہیں اور روف کلاسرا صاحب بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں بائیس سیس تیس سال ہوگے انہیں ج جنرلزم کرتے ہوئے پروگرام کر رہے ہیں کالم لکھ رہے ہیں وی لاغ بھی کرتے ہیں آج ان کا کالم پر کر میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ آخر چل کیا رہا ہے اور موجودہ حکومت تنقید کیوں برداشت نہیں کرتی اور اس کے علاوہ یوٹیوب سے یعنی سوشل میڈیا سے آسان طریقہ کیا ہے پیسے کمانے کا اور اشارت بھٹی بھی ایک تذیعہ کار ہیں وہ روف کلاسرا صاحب کے دوست بھی ہیں اور انہوں نے فارمولہ بتایا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا یہ کالم کا جو انہوں نے سرکی ہے انوان ہے وہ ہے جوٹ پر پلنے والی قوم یعنی جو ہماری یہ قوم ہے یہ جوٹ پر پڑ رہی ہے اور اپنے اس کالمیں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے اکرام راجہ بھی ہمارے بیٹ فیلوں اکثر ہم ان سے گفتگو کرتے رہتے ہیں میں نے انہیں خصوصی طور پر کہا کہ یہ آپ کالم پڑھیں اور مجھے بھی سمجھائیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے تو راجہ صاحب آپ نے کالم پڑھ لیا روف کلاسرا اگر یہ باتیں لک رہا ہے تو پھر میں اور آپ کہاں سٹیٹ کرتے ہیں موسین جیسے آپ نے اس کالم کی جو ہیڈ لائن ہے جھوٹ پر پلنے والی قوم مجھے یہ جب آپ نے مجھے ریکمنٹ کیا میں نے جب پڑا تو ایک لمحے کے لیے مجھے بھی لگا کہ وہ واقعی میں مطلب کچھ ایشوز ہماری سوسائٹی میں ایسے ہیں جن کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں جس طرح سے انہوں نے کچھ چند صحافیوں کا اور کچھ یوٹیوبرز کا نام نہیں لیا گو کہ انہوں نے حوالہ دیا ہے یہ بلکل درست ہے ہمارے ہاں ہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ ہیں جو ان کے تھم نیلز ہیں تھم نیلز کا مطلب یوٹیوب کے پر آپ کو لکھا نظر آتا اور دو میں کہ جی وزیراعظم نے یہ بڑا اعلان کر دیا وزیراعظم کا بڑا اعلان عمران خان کا دبانگ اعلان یا اگر نون لگ کا سوشل میڈیا ہے تو مریم نواز نے بڑی خبر سنا دی تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ لوگ کرتے ہیں ہمارے ہاں جو صحافت ہے وہ خوش آمدی صحافت ہے ہمارا اکثر آپ نے ابھی پریس کانفر سلیم مانوی والا کی کور کی تھوڑی دیر پہلے تو کتنے سوال تھے جو جنون صحافت کے حوالے سے یا پولیٹکس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ میچور کوئیسٹن سے زیادہ تا تو وہ اٹریکشن لینے کے لیے ہوتی ہیں اور اپنے ریپورٹرز اپنا مانگتے ہیں کہ ہمیں کچھ ذرا نوٹ کیا جائے ہمارے چہرے کو تو جب اس طرح کی جو خیپ ہے وہ سامنے آئے گی تو پھر قوم واقعی جھوٹ پہ پلے گی روف کلاسرا بھی ٹھیک ہی کہہ رہے روف کلاسرا نے یہ لکھا ہے کہ ان کے انٹرویو یعنی دو ان کے سٹیٹمنٹ تھی کہ عمران خان ہم سے انٹرویو کا ٹائم لے رہے ہیں اور پھر ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ عمران خان ہمیں انٹرویو کا ٹائم نہیں دے رہے تو اس دوران ان کے حوالے سے پراپوگنڈا شروع ہو گیا جس سے وہ دل برداشتہ بھی تھوڑے سے ہوئے اور مجبوراً یہ کالم انہوں نے لکھا اور انہوں نے یہ بتایا کہ جب وہ اور آمر مطین کسی اور چینل میں تھے تو سپریم کورڈ میں پنامہ کا کیس جار رہا تھا تو تب ہم نے عمران خان صاحب وزیراعظم نہیں تھے آپوزیشن میں تھے کہا کرتے تھے کہ میرا آپ انٹرویو لے تو ہم نے انکار کر دیا کہ ہم وہاں پر نہیں آسکتے تو اب جو ہے اگر ہم کہتے ہیں وہ وزیراعظم ہے وہ حکومت میں ہے آپوزیشن میں نہیں ہے تو اب ہمیں انٹرویو دے تو وہ انٹرویو تو لوگوں نے مکس کر دیا کہ یا یہ کتنا جھوٹا کتنا دوگلا بندہ ہے کہ پہلے کہتا ہے انٹرویو کا عمران خان ٹائم مانگ رہے ہیں اور اب ہم نہیں دے رہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یار کہ یہ چار سال پرانی بات کو آج کے تناظر میں مکس کر کے سوشل میڈیا پر چورن بیچنا شروع کر دینا جو رعوف کلاسرا نے بھی ذکر کیا ہے تو کہاں ہماری کریڈیویٹی سٹینڈ کرتی ہے اس سلسلے میں یہ صرف کلاسرا صاحب کے ساتھ ہی نہیں ہوتا یہ آپ دیکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کے یا عصف زرداری کے یا امران خان کے یا اپننٹس عموماً کرتے ہیں وہ اس طر کی بیانات کو آؤٹ آف کانٹیکس لے کے اس کو پیش کرتے ہیں جیسے وہ ایک بڑی ہمارے دوست نے بڑی اچھی مثال دی کہ نماز مت پڑھو اتنا فکرہ کہا کہ اگر آپ سائٹ پہ ہو جائیں اور آگے یہ نہ بولیں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر اس کا کیا مطلب نکلتے ہیں تو یہ وہی باتیں ہیں کہ کلاسرا صاحب کی ایک ویڈیو دوہزار سولہ کی وہ انہوں نے کالم میں ذکر کیا گو کہ میں نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو لیکن انہوں نے کالم میں اس کا ذکر کیا ایک دوہزار سولہ کی ویڈیو تھی جب وہ پروگرام کر رہے تھے عامر مطین کے ساتھ تو عمران خان اپوزیشن میں تھے ایک اس وقت کی ویڈیو تھی اور ایک آج کی ویڈیو ہے آج کل کی جب عمران خان پرائیم منسٹر ہیں اور رف کلاسرا کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں انٹرویوز دیں اب ہم آپ سے سوالات کریں گے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیم منسٹروں نے ٹائم نہیں دے رہے تو یہ دو چیزوں کو ملا کے جو سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا میں زمجتا ہوں آپ بھی ریپورٹر ہیں ہماری اور آپ کی اکثر سوشل میڈیا جو کیمپینز پارٹیز کی اس پر باتشیت ہوتی ہے جتنا پروپیگنڈا عمران خان کا سوشل میڈیا کرتا ہے اور عمران خان اور جو ان کے رہنوائے ہیں ان کی زیرے نگرانی کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کارکن کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی نگرانی میں جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ مثالی ہے اور اگر ہم اس کو نیگٹیوٹی میں دیکھیں تو ہمارے ملک میں واقعی پھر ہیڈلائن ٹھیک ہے کہ قوم کو جھوٹ پر پالا جا رہا جی بالکل راجہ صاحب ایک اور بات آپ سے کروں گا اس میں جو ذکر کیا ہے میں نے ارشاد بھٹی کا ارشاد بھٹی نے عمران خان سوری روف کلاسرا کو مفید مشروع بھی دیئے ہیں وہ دو تین یہ ہیں کہ آپ بھی اس طرح کا تھم نیل جو راجہ صاحب نے ذکر کیا کہ عمران خان نے کمال کر دیا عمران خان کا چھکا عمران خان نے وہ کام کر دکھایا جو پاکستان میں آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا تو ارشاد بھٹی روف کلاسرا کو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا تھم نیل بنائے آپ کیوں کہہ رہے ہیں عمران خان کی کبینہ کی کرپشن عمران خان کے وزراء کی یہ نہلی عمران خان حکومت کی بیٹ گورنس اس طرح تو نا یوٹیوب پر آپ کو کچھ دیکھے گا بلکہ الٹی گالیاں پڑیں گی تو روف کلاسرا صاحب نے ارشاد بھٹی کا یعنی یہ آسان طریقہ بھی ہے پیسے کمانے کا کیوں راجہ صاحب یا اس پہ میں بڑا کلیر کٹ پیغام دیتا ہوں کہ جو جنرلیسٹ ہے اس کا کام مدہسرہ ہی ہے ہی نہیں تعریفوں کے پل باننا اس کام کے لیے ترجمان کس کام کی تنخواہ لیتے ہیں اگر ہمیں کرنا ہے یہ کام تو پھر سوری تو سی پھر ترجمانوں کو تو فارغ ہونا چاہیے ہم سنبھال لیتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے کہ جو جنرلیسٹ ہے اس کو کریٹیکل ہونا چاہیے اور اگر روف کلاسرا اور آمر متین کرٹیکل تھنکنگ رکھتے ہیں اور پرائیم نیسٹر اگر اسے گھبراتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ انٹرویو سے اتنے گھبراتے ہوں گے کیونکہ وہ تو کہتے ہیں جی میں جس کو مرضی آپ لے آئے میں انٹرویو اور نہیں نہیں راجہ صاحب وہ تو پچھلے دنوں جب لاہور میں آئے تو صرف اپنی مرضی کے وہ شباز گل نے چند صحافیوں کو جو ہے وہ ایوان وزیرالہ میں آپ کو بہ خوبی پتہ ہے تو کیوں نہیں گھبراتے گھبراتے ہیں میں ابھی بات اس طرف لے جا رہا تھا کہ جیسے وہ کلیم کرتے ہیں میرے کہنا کا مطلب کہ میں گھبراتا نہیں ہوں میں ڈرتا نہیں ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا اور میڈیا کا ونگ بنائے ہوں ہیں عمران خان نے وہ ان کو پورا بنا کے خاکا پیش کرتے ہیں محسن بلال آپ آپ میرے ساتھ پرکشکرانف سیسیز میں ہوتے ہیں آپ نے مجھے یاد ہے فیاضر حسن چوہان سے پنجاب اسمبلی میں دو دفعہ سوال کیا تو تیسر دفعہ اس نے آکے مجھ سے پوچھا کہ یہ لڑکا کہاں کا ہے یہ کیا کرتا ہے کس ڈپارٹمنٹ سے لفاوہ تو نہیں لے گا اس نے شاید مجھ سے اس لیے پوچھا کہ ان کی میری فرینکنس ہے یہ مجھے صحیح سمجھائے گا اس کے بارے میں گائیڈ کرے گا تو یہ لیول ہے ان کے یہ تو فیاضر حسن چوہان نے ایک صوبے میں بیٹھا ہوا آدمی ہے عمران خان کے ساتھ شباز گل وہ بھی ہمارے سے ہو کے گئے ہیں یہاں سے ہمیں ان کے بارے میں بلتا ہے وہ کتنے کو انفرمیشن کو سمجھتے ہیں اور کتنا سچ بولتے ہیں اس وقت جو حکمران جماعہ تھا ہماری بدقسمتی سا اس کا جتنا الیکٹرانیک پرنٹ اور سوشل میڈیا ونگز ہیں جو ان کا ایک ہی کام ہے جھوٹ کو کریٹ کرنا اور اس کو دھماکے کی طرف علانا اور اس کی لپیٹ میں جنرلیسٹ بھی آتا ہے اس کی لپیٹ میں عام آدمی بھی آتا ہے اور پھر یہ ہمارے جو کچھ صافی دوست ہیں اگر کلاس را صاحب کے خلاف ایسا کچھ کیا تو یہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں جیسے منصور علی خان نے کہا جی میں نے انٹرویو کیا اس نے کہا جی میں نے تو مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی ایسے سوالات لیں گے یا ایسے نہیں جو سوالات میں نے لیے قبول کیے گئے لیکن کلاس را صاحب کے بقول کہ ان کے جو سوالات ہیں وہ درہ کریٹیکل ہوتے ہیں اور اس لیے ان کو نہیں ہے اس سے کوئی گھبرائے گا نہیں محسن بلال سے لوگ گھبرائیں گے کلاس را صاحب تو کافی سال ہو گئے نا آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں مجھے یہ کہہ لیں کہ پریٹیکل ریپورٹنگ میں مجھے آٹھوں سال ہے میں نے آپ سے لوگوں کو گھبراتے ہوئے دیکھا میں نے دیکھا ہے آپ سے لوگ گھبرا رہے ہیں پنجاب میں تو یہ ہوتا ہے جو جنرلیسٹ ہوتا ہے جو گراؤنڈ کے اوپر ورک کرتا ہے سٹوریز چھاپتا ہے جو انکشافات لے کے آتا ہے جو سوال چھپتے ہوئے پوچھتا ہے نہ کہ اپنی اٹریکشن لینے کے لیے پوچھتا ہو اس جنرلیسٹ سے وزیراعظم بھی ڈرتا ہے اور اس کے سارے لوگ جتنے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں حکومتیں اس سے ڈرتی ہیں اپوزی اٹریکشن کا تو سوال ہی کچھ الگ ہوتا ہے وہ ان کو تو میڈیا کی حمایت چاہیے ہوتی ہے ان کا الگ کانا ہے اچھا راجہ صاحب وہ جو لکھتے ہیں نا عمران خان کا چھکا عمران خان نے دن میں تارے دکھا دیئے ہمارے جنرلیسٹ دوست ہیں ان میں موسٹلی ہیں پیرا شوٹرز یوٹیوبرز یا ون سائیڈیڈ اور یا جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس قوم کو کوئی اس تعمیری سوچ نہیں دینی تخریبی اور جھوٹی سوچ دینی ہے اچھا ان کے لاکھوں میں ہیں ویورز ٹھیک ہے اور ان کے سبسکرائبر بھی لاکھوں میں ہیں یعنی میرے خیال سے جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ جس طرح پور پی ٹی آئی کا ایک الگ سے سوشل میڈیا سیل بنا ہوا ہے اور وہ ری ٹویٹ اور اسی کام پر لگا ہوا ہے اگر اتنی توجہ یہ پنجاب میں یا وفا میں گوڈ گورننس پر دیں تو اس کے نتائج مختلف نہیں نکل سکتا ہے بلکل آپ کا انالسس ٹھیک ہے میرا اور آپ کا آپ خود بھی دیکھتے ہیں لیکن چلیں آپ نے مجھ سے سوال گیا تو میں بتاتا ہوں کہ جتنی توجہ ان کی مثلا عثمان بزدار ہم پنجاب میں روزانہ اس کو منیٹر کرتے ہیں عثمان بزدار اتنا کام نہیں کرتا جتنا اس کے بارے میں ٹویٹر کے اوپر یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ عثمان بزدار کو تو بیوروکریسی پکڑ کے چلاتی ہے اس بیچارے کو اور جو کام اسے سیاسی ل لیے جاتے ہیں وہ بنی گالا سے آرڈرز آتے ہیں جیسے تیسے آتے ہیں یہ اب کہنے کی باتیں نہیں ہیں اب یہ سب کو پتا چل چکی ہیں اور اس وقت اگر ہم بات کریں پی ٹی آئی کی تو آپ نے ٹھیک کہا کہ پی ٹی آئی جس ایک عملی کام کی بجائے ہمیں ایک جسے ہم ورچول کہیں ورچول دنیا میں رہ رہی ہے اور اس میں سب سے بڑے کنٹریپورٹر جو ہیں وہ اینکرز ہیں وہ ریپورٹرز ہیں کچھ ریپورٹرز بھی اسلام بازی ہیں سلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اچھا لہور کے نہیں ہیں لہور کے نہیں ہیں میں آپ کو لہور کے کم ہیں لہور کو تو یہ پی ٹی آئی والے یا جو بھی ہے چاہے نون لیگ ہے ہم جاتے ہیں فیس نہیں کرتے لہور والوں کو چاہے نون لیگ کا میڈیا سے کیونا ہو اچھا لانس ٹائم آپ گئے تھے بریدہ کی پریس کانفرنس میں میرا خلاب نہیں گئے ہمیں کون بولاتے ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے سب سے پہلے تو ریپورٹر کو کہا آپ چھوٹے چھوٹے تھے میں آیا ہوں کافی دنوں بعد آیا ہوں کافی بڑے ہو گئے ہیں اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا اچھا بات سنیں سخت سوالات نہیں کرنے آرام سے بات چیت کرنے ہیں ان کو تھوڑا خوش بھی کیا ہیلو ہائے کر کے کوشش کرتے ہیں پرائم نیسٹر بھی کہ کوئی سخت سوال نہ ہی آئے اور اس بات کی تسلی کی جاتی ہے کہ جو بھی سوال آئے وہ اسی طرح کا ہو پہلی پریس کانفرنس میں پرویز مشرف کے بارے میں اگر کوئی سوال آئے تو میں نے پہلی پریس کانفرنس میں میں نے وہ سوال کرنا تھا فواد چوہدری نے مجھے روک دیا تھا مجھے لاہور میں جب پہلی پریس کانفرنس میں مجھے ایک واقعہ یاد آگیا بہت شکریہ پنجابی دا ہے میں پنجابی چیتوانو سنا دے بشیر تے نظیر دو سن لنگوٹی ہے ایک دو جہے دے دیرے تے بین دے سن بڑے ہو گئے تے انہا دی اولادنے کی کیتا انہا نو ایک دیرے تے چھاڈن دے کے چلو بابے آپے چھ گپاں شپاں مار دے رہے ہیں ایک دن ہے ہوایا کہ لالا بشیر بیت الحلاج گیا تے راجہ صاحب اوری نا لنگوٹ کھول گیا تے ہونو سوٹی نا چلدا سی چھڑی پھر کے تے اوڑے گی پہا تے انہیں پاپ شیر نو آوازان دے نیا شروع کر دیتی ہیں تے پاپ شیر بھی ریمکا ریمکا پھر کے سوٹی رے چلا گیا لاتھی تے اوہ نظیر نو چکن لگا تے اور ابھی تحمد کھول گیا تے دو اینا ایک دو جہے دے اٹھے ڈیک پہ اوٹھے دوائی پہ گئی تے پاپ شیر دے کار والے بھی آگئے تے پا نظیر دے کار چچے نظیر دے کار والے بھی آگئے تے اوہ تے رولا پہ گیا اوہ گتھم گتھا ہوئے سن وہ تھا ایک دو جہے نو ریہ سن لیکن تے اوہ پولاس آگئی تہانے کیس چلا گیا تے نظیر دے کار والے تھانی دانو الگ تے پاپ شیر دے کار والے تے کیا پھر آکی ریہ سن ساڑا بابا ہوتے رکھنے تے یوٹیوب چاہے یہ کہ بابا ہوتے رکھنے امران خان بابا اتھے رکھو تو یوٹیوب تو پیسے کماؤ ساڑا بابا اتھے رکھو باگی کچھ نہ کرو صرف بابا اتھے رکھو دوستو تو انساڑی ہے ویڈیو پسند آئے چینل انسائی سٹوری سبسکرائب کرنا نہ بولنا تے روف کلاسرا صاحب نے اگر وہ سینئر نے تے دیکھ لو جنرلزم چکی ہو رہا ہے اللہ حافظ